اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوگا آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھم نیل سے تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ٹاپک ہے بیٹی کے بارے میں کسی کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے تو خوشی ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت دی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے آج کل میں دیکھ رہی ہیں انسٹاگرام پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی پلوہ شاہ جی جو بہت بڑی مشلہ یوٹیوبر ہیں اور بہت اچھی پرسن ہے جو بولتی ہے نا قسم سے دل جیت لیتی ہیں آج کل ان کی بیٹی کے فنکشن چل رہے ہیں کیونکہ اس کی شادی ہے یہ ماں کے لیے نا اتنی خوشی کا پل بھی ہوتا ہے اور اندر سے تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹی جو اپنے دل کا ٹکڑا ہے وہ کسی کو دے رہی ہیں اور سب سے بڑا جو ڈر لگتا ہے نا وہ نصیبوں کا لگتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اور نانیاں دادیاں ہماری امیاں کہتی تھیں کہ اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے تو اس ٹائم اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ بار بار یہ کیوں کہتی ہیں کہ یہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے یہ بیٹوں کے بارے میں کیوں نہیں کہتی کہ اللہ تعالی بیٹوں کے بھی نصیب اچھے کرے سمجھ نہیں تھی نا لیکن آج جب اپنی بیٹی ہوئی ہے ہم خود چار بہنیں ایک بھائی ہیں اور سب میری ماما کو کہہ رہی ہوتی تھی تمہاری بیٹی ہیں اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے تو آج اس عمر میں جا کے پتہ لگا کہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور آج کل کے جو حلاج آ رہے ہیں نا اس سے ویسے بھی بیٹیوں کو کسی کو بھی دیتے ہوئے ڈر لگتا میں کہتی ہوں اس ماں باپ کا جگر ہے جو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں کسی کے ہاتھوں میں یہ خوف سے کہ پتہ نہیں آگے جا کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے کس طرح کے نصیب ہوتے ہیں میں کہتی ہوں ماں باپ کی بہت بہت بڑی حمد ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی بچی کو پال کے پڑھا کے لکھا کے اس کے ناز نخرے اٹھا کے وہ اکیس بائیس تائیس چوبیس سال کی بچی کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں آج کل میں ان کی شادی کے فنکشنز جو سٹارٹ ہوئے ہیں پلوشائی جی کی بیٹی کے تو میں سب سے پہلے ان کے لئے دعا کرتی ہوں کہ یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ آتا لیکن اس بیٹی کا نصیب بہت اچھا کرنا وہ جس گھر میں جائے اس کو خوشیاں ملیں اس کو سکون ملیں تاکہ ماں باپ سکون سے رہے میں تو کوئی بھی سٹوری دیکھتی ہوں یا کسی کی شادی پہ جاتی ہوں یا کسی کی شادی کی پکس وغیرہ دیکھتی ہوں تو سب سے پہلے اس بیٹی کے لئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالی اگر یہ خوشیاں اس کے ماں باپ سکون سے اور اگر بیٹی کے نصیب اچھے تو اس کی جو نسل ہوتی وہ سور جاتی ہے تو ہر بچی کے نصیب اچھے کریں تو میری اپنی خود بیٹی ہے اور ماشاءاللہ بھی تیرہ سال کی ہو چکی ہے تو ابھی سے ہوتا ہے کہ وہ سات آٹھ سال حد نو سال میرے پاس مہمان ہے میں نے اس کی اس طرح کی تربیت کرنی ہے کہ وہ اگلے گھر میں جائے اس کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو وہ پہلے یہ کہے کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھا کے بیجھا ہے تو اب یہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں نے کچھ سالوں بعد اس کو کسی کے گھر بیج دینا ہے اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی نصیب بہت 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 زیادہ اچھے کرے زندگی میں لڑکا ہو لڑکی ہو ہر زندگی میں مشکلات جو آتی ہیں لیکن جو عورت ہوتی ہے اس کی زندگی میں زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اس کو ہر ایک رشتے کے اونچ نیچ کو دیکھنا ہوتا ہے ہر ایک کو رکھنا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو برداشت ہوتا ہے وہ لڑکی کرتی ہے لڑکے بھی کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی نہ اپنا کہہ کو کے چلے جاتے ہیں لیکن جو بیٹی ہوتی ہے نہ وہ ماں باپ سے کھل کے بات کر سکتی ہیں نہ بچوں سے نہ اپنے ہسپنڈ سے وہ اندری خود بھی نہ بہت بڑی برداشت ہے ہر اس عورت میں تو اللہ تعالی ہر بیٹی کا نصیب اچھے کرے آج کل تو اس طرح کے حالات ہیں کہ رشتے کرنے بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں آج کل فراڈ بہت زیادہ ہے بیٹیاں جو مائکے میں ہوتی ہیں تو ان کو سسرال والوں کی پیچھے ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے جب سسرال میں ہوتی ہے تو پیچھے مائکے والوں کی ٹینشن ہوتی ہے بس میں یہی دعا کروں گے اللہ تعالی ہر بیٹی کا جو ہم سفرانہ اس کو عزت دینے والا اور اس کو سکون دینے والا جس گھر میں شوہر اپنی بیوی کو سکون دے گا عزت دے گا وہاں کی نسلیں میں کہتے ہیں سور جاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ کسی کے گھر کی بیٹی آ رہی ہے اس کا خیال کیسے رکھا جائے اس کو سمجھایا کیسے جائے اگر وہ آپ لوگوں کے محول میں اجیسٹ نہیں کر پا رہی اس کو ٹائم دیا جائے تو یہ جو ہے نا آپ کے ہم سفر پر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی بیٹوں کے نصیب بھی بہت زیادہ اچھا کریں ان کو اپنی ماں باپ کو رکھنے کا پتہ ہو اپنی بیوی کو رکھنے کا پتہ ہو تو گھر میں سکون ہی سکون ہے نصیب جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہم سفر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا بیٹی کا نصیب اچھا ہو وہ نصیب کا ورڈ نا آپ کے شوہر کو آپ کے ہم سفر کو دیا گیا ہے اگر وہ اچھا ہوگا نا تو میں کہتے ہوں ہر بیٹی کے جو نصیب ہے نا وہ اچھے ہوں گے ابھی میں نے پلوشہ جی کے بیٹی کی نا جو فنکشن چل رہے ہیں اس کی ویڈیو دیکھیں نا تو کافی چیزیں دل میں آ رہی تھی کہ میں نے کہا شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی آپ کسی کی بیٹی کا فنکشن دیکھیں کسی کی شادی پہ جائیں کسی کی بیٹی کا سنیں نا کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا تو پلیز سب سے پہلے نا شاید آپ لوگوں کی سبان سے اس کے نصیب کھل جائیں دل میں سب سے ایک دفعہ یہ ہے آپ نے ضرور کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بچے کریں اس کو خوش رکھیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں سب کی تو اللہ تعالیٰ جو پلوشہ جی ہے انہیں اپنی بیٹی کی شادی کریں بہت بڑا دل ہے بیٹیاں دینا آسان نہیں ہوتا کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے بہت 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 اچھے نصیب کریں تو بس یہی تھا میں نے کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں دباو میں سب کو یاد رکھیں اللہ حافظ